کمیشن پاکستان میں بنتے ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا جاقت علی خان کی شہادت ہوئی بین عظیب کی شہادت ہوئی لمبی تاریخ ہے جی بہت لمبی تاریخ ہے لیکن بس جی آئی ٹی کمیشن جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے آپ کے سامنے جی آج ہے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ انقلاب کو کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی جو فرنچ ریولوشن تھا وہ کوئی کمیشن نہیں بیٹھا تھا وہاں پر نہ ایران کے انقلاب میں کوئی کمیشن بیٹھا تھ اور نہ ہی چائنا کا جو گریٹ انقلاب آیا اس کے لیے ہمیں کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ انقلاب ہے اور اصل میں جب انقلاب آ رہا ہوتا ہے نا اور آپ اس کے بیچ میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن ہم ذرا چونکہ پاکستانی دور سے دیکھ رہے ہیں اس کو جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ ان کو شاید اتنا احساس نہ ہو لیکن چونکہ ہم بہت کلوزلی فالو کر رہے ہیں اور دور سے فالو کر رہے ہیں اس لیے ہمیں تو یہ بہت زیادہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے پشاور میں کیا ہو رہا ہے ہر جگہ کیا ہو رہا ہے لاہور میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں تو کوئی اس میں شک ہے ہی نہیں ایک فیصد بھی کی انقلاب آ رہا ہے جو پچھتر سال سے عوام کو فیصلوں کی طاقت نہیں دیتی اور جو بند کمروں میں فیصلے ہو رہے تھے اس کا ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اب عوام کی طاقت واپس ملنے کا وقت آ گیا ہے اس انقلاب کو کسی کمیٹن کی کوئی ضرورت نہیں